وہ اتنے غیرت مند لوگ ہوتے اللہ کی قسم کہ بازار میں سلکتے اگر ہماری ماں و بہنوں کو کوئی دیکھ لے اس کی آنکھ ٹھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنی غیرت ہونی چاہیے یہ غیرت ہونی چاہیے اگر کوئی ہماری ماں بہن کی طرف دیکھ لے گندی نگاہ سے اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ان آنکھوں کو نکال دیا جائے لیکن آج میری بیٹی کی آج میری بہن کی شادی ہے باقاعدہ کیمرامین ہائر کرتا ہو باقاعدہ مووی میکر بلاتا ہو اپنی بہن بیٹی کی تصویریں کھچواتا ہو آج میری غیرت کہاں گئی میں تو وہی تھا نا جو روڈ پر میری بہن بیٹی کو کوئی دیکھ لے میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں آج اپنی حلال کمائی سے ہوتوگرافر کو بلا کر مووی میکر کو بلا کر اپنی باپردہ بیٹی کی تصویریں کھچا رہا ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اللہ کی قسم غیرت بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں اس کے بعد ناچ گانا کہ جناب آج بڑا خوشی کا دن ہے ایک ہی دن ہے منالو اس دن کو ناچ گانا موسیقی تو ویسے ہی حرام ہے بھائی رب رحمان کا قرآن ہے کہ جو لوگ لوگوں کے اندر موسیقی کو آن کرنا چاہتے ہیں فہاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان پہ اللہ کا عذاب اترے گا موسیقی کو روح کی غزہ کہنے والوں جو لوگ موسیقی کو روح کی غزہ کہتے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ تو بتاؤ اگر موسیقی روح کی غزہ ہے تو روح نکلتے وقت مردے کے مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سر یاسین کیوں پڑھتے ہو موسیقی تو روح کی غزہ ہے نا جب اس کی روح نکل رہی ہے چلاو اس کے پاس موسیقی چلاو اس کے پاس گانے نہیں جناب وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں بیٹھ کے آیت کریمہ ختم ہو رہی ہوگی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوگا معلوم چلا موسیقی روح کی غزہ نہیں یہ رب رحمان کا قرآن روح کی غزہ ہے اپنی شاہدیوں کے ان خرافات سے پاک کیجئے